اصول ہوتے ہیں آپ کے مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے اببہ جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اممہ بلکل نظر نہیں یاد ہوتی وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہے ہیں جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں ہا رہا ہوگا ایک تو اس رویہ سے تبدیل کی ضرورت ہے اور سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ پرنسپلز پہ کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو پھر وہ یقصان ہو ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں دیئے نا جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں یہ وہ مسائل ہیں جو سبجیکٹیو انداز میں ہم تمام کو اس پہ سوچنا چاہیے بولنا چاہیے غور کرنا چاہیے اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو ونس ان فر آل فیصلہ کرو اور پھر خود والد بنو والد جب گھرانے کی سربرائی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے وہ پھر بچوں کے نان نفکے کا تمام کی تمام ذمہ داری خود اٹھاتا ہے وہ پھر ہمسائیں میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ اے ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے تو قاسم کے اببہ کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا یہ استحاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے استحارے میں کی ہے اس لئے میں حصول ہوتے ہیں آپ کے مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے اببہ جب خود ہوتے ہیں تو ان کو حمید کی امہ بلکل نظر نہیں یاد ہوتی وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہوگا ایک تو اس رویے سے تبدیل کی ضرورت ہے اور سیٹل ہونا ہوگا اصولوں پہ پرنسپلز پہ کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو پھر وہ یقصہ ہو ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں دیئے ہیں نا جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں یہ وہ مسائل ہیں جو سبجیکٹیو انداز میں ہم تمام کو اس پہ سوچنا چاہیے بولنا چاہیے غور کرنا چاہیے اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو وانس ان فر آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو والد جب گھرانے کی سربرائی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے وہ پھر بچوں کے نان نفکے کا تمام کی تمام ذمہ داری خود اٹھاتا ہے وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ اے ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے اب کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا یہ استحاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے استحارے میں کی ہے اس لئے میں